یہ واقعہ ہے مارچ نائنٹین نیٹی ون کا ایک خطرناک مجرم ٹرائل کے لیے کورٹ پہنچ چکا تھا مجرم کو اتنا گھنونہ جرم کرنے کے باوجود ابھی تک سزا نہیں ملی تھی کہ اچانک عدالت میں ایک عورت آتی ہے اور مجرم پہ ساتھ فائر کر دیتی ہے یہ کہانی ہے ماریانا بیکمائر کی جو تین جون نائنٹین ففٹی کو جرمنی میں پیدا ہوئی جیسی ہی ماریانا بڑی ہوئی ماریانا کے فادر نے اس کی ماں کو ڈائی وارڈز دے دی اس کے بعد ماریانا کی ماں نے دوسری شادی کرتے ہی بیٹی کو سولہ سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا نہ باپ کا سایہ سر پہ تھا نہ ماں کی محبت مگر ماریانا کی اندر ممتہ کا ایک الگ ہی احساس تھا وہ نہیں چاہتی تھی جس طرح اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو ماریانا مختلف ریلیشنشپس میں رہی اس کی ٹوٹل تین بیٹیاں تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام اینہ تھا مگر بچوں کی ہونے کے بعد ہر لڑکا ماریانا کو چھوڑ جاتا وہ اپنے بچوں کے لیے جوب کرتی اور ان کا پیٹ پالتی اور ایک واقعے نے تو اس کی زندگی پہ بہت برا اثر ڈالا جب وہ سیکنڈ ٹائم پریگننٹ تھی تو ایک ڈسکو پارٹی میں اسے سیکشلی ابیوز کیا گیا جس سے وہ کافی دیر ٹرومہ میں رہی مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ گن اٹھائے گی اور اپنے ہی گھر کے قریب رہنے والے 35 سالہ کلاؤس گریب بوس کی نامی شخص کو قتل کر دے گی جو کہ پولیس کے ریکارڈ میں بھی ایک کریمینل تھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ میریانا کی تیسری بیٹی اینا سات سال کی تھی میریانا کو اس سے بہت محبت تھی یہ پانچ مئی 1980 کا دن تھا میریانا نائٹ ڈیوٹی کر کے آرام کر رہی تھی اینا کو کلاؤس جب باہر دیکھتا ہے تو کیٹ کے ساتھ کھیلنے کے بھانے اپنے گھر بلا لیتا ہے اینا کیٹ کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کتنا خطرناک ہے پہلے کلاؤس نامی اس بچر نے اس اینا کو سیکشولی ایسولٹ کیا یہ سات سالہ معصوم بچی اس پینتی سالہ بچر کے سامنے کیا کرتی رو ہی سکتی تھی مگر اچانک رونا بند ہو گئی کیونکہ اب وہ اس کا گلہ دبا کے اسے مار چکا تھا صرف اتنا ہی نہیں اس قاتل نے اینا کو ایک ڈبے میں بند کر کے دریا کے کنارے پھینک دیا مریانا پریشانی کی حالت میں اینا کو ڈونٹی رہی یہاں تک کہ اس نے پولیس ٹیشن ریپورٹ درج کروا دی اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے اس نے اپنے فیونسے کے اگینسٹ ایک مڈر کیس ریپورٹ کیا ہے اصل میں یہ کلاؤس کی فیونسے تھی جس کو سارا ماجرہ پتا لگ چکا تھا پولیس نے اس قاتل کلاؤس کو ارسٹ کر لیا اور وہ اپنا جرم بھی قبول کر چکا تھا اسی طرح ہی وقت گدرتا گیا اور یہ چھ مارچ نائنٹی نیٹی ون کا دن تھا تھرڈ ٹرائل کے لیے کلاؤس کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے اتنی دیر ہو گئی تھی اور یہ قاتل ابھی تک زندہ تھا میریانا کو اس کا ایک ایک سانس لینا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ اپنی پیاری بیٹی اینا کا بدلہ لینا چاہتی تھی چھ مارچ کے اس دن میریانا کوٹ میں آتی ہے اور پسٹل سے کلاؤس پہ ساتھ فائر کر لیتی ہے اس کی بیک پہ چھ فائر لگتے ہیں اور موقع پہ ہی کلاؤس مارا جاتا ہے میریانا کا کہنا تھا میں اس کے چہرے پہ نہیں مار سکی اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے لوگ میریانا کے حق میں ہی بور رہے تھے دات کے طور پہ اسے ریونج مدر پکارا جانے لگا جب ڈاکٹرز اس کا رائٹنگ سیمپل لے رہے تھے میریانا نے لکھا آئی ڈیڈ ڈیڈ فور یو اینا اور سیون ہارٹس ڈراؤ کیے جو کہ اینا کی ساتھ سالہ عمر کو ریپریزینٹ کر رہے تھے نائنٹین ایٹی تھری میں میریانا کو چھ سال کی کیس سنائی جاتی ہے اور تین سال بعد اسے پیرول پہ رہا بھی کر دیا گیا میریانا کی لائف سٹوری ایک سٹرن میکزین نے اڑائی لاکھ ڈوچ مارک میں خریدی جو کہ جرمن کرنسی ہے میریانا کی ڈیتھ چھالیس سال کی عمر میں جرمنی میں ہی ہوئی آج بھی دنیا اس ماہ کی انتقام کو یاد کرتی ہے اور کلاؤس اپنی انجام کو تو پہنچا مگر اس کا ذکر صرف برے الفاظوں سے ہی یاد رکھا جاتا ہے امید ہے اسٹروفی کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اسٹروفی کی نیکسٹ ویڈیو میں